اسلام علیکم میں ہوں اشر نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے سے وکیل ٹی وی نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائن سرکاری اداد و شمار کے مطابق کرونا کی وجہ سے برطانوی معاشیت میں ایک اشاریہ چھ فیصد تنزلی ہوئی ہے اس دوران شہریوں کی بچت کے ریکارڈ بھی قائم ہو گئے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈان کے سبب جنوری اور مارچ کے دوران برطانوی معاشیت کو زبردست جھٹکا لگا برطانیہ میں کرونا وبا کے آغاز کے بعد گزشتہ برس ورکرز کی ملازمتوں کو بحال رکھنے کے لیے حکومت کی طرف سے شروع کی جانے والی جوب دا پٹیشن سکیم تین ماہ کے بعد یعنی ستمبر کے احتتام پر ختم ہو جائے گی سکیم سے ملک بھر میں اب بھی پندرہ لاکھ سے زائد افراد مستفید ہو رہے ہیں لارڈ قربان حسین نے ہاؤس آف لارڈ کے ایک سیشن میں ریڈ لیس ممالک سے برطانیہ واپس آنے والے افراد کو ہوتل میں کرنٹینہ کے بجائے گھر پر کرنٹینہ کی تجویز حکومت برطانیہ کو پیش کر دی لندن میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ثابت معاونے خصوصی اور منسٹر برائے اوورسیز پاکستان ظلفی بخاری نے براد کاسٹر اور عمران خان کی سابقہ اہلیہ رہام خان کے خلاف حد کے عزت کے مقدمے کا پہلا راؤنڈ لندن ہائی کورٹ میں جیت لیا کینڈا میں گرمی کی شدید لہر جاری حلاق افراد کی تعداد چار سوٹ شیاسی ہو گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی کی لہر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ ہے بارسلونہ میں سوشل پلیٹ فارم کی حیثیت سے کام کرنے والا بارسلونہ اتس تو اب ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہا ہے سیاست میں حصہ لینے کی بھی تیاریاں اسلام آباد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو برائے راس مناظرے کا آگ چیلنج کر دیا سرینہ عیسیٰ نے خط میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اگر لندن جائیدادوں کی خریداری سے مطمئن نہیں تو میرا سامنا کریں اسلام آباد سپریم کورٹ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ بغیر ٹیسٹ انٹرویو بھرتیاں کر کے پاکستان ریلوے کا پیڑا غر کر دیا گیا ہے چیر جسٹس گزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ریلوے کے پندرہ ٹیکنیکل افسران کی مستقلی سے متعلق کیس پر سماعت کی اب خبریں شامل کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ اور سب سے پہلے بات کریں گے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا کی وجہ سے برطانوی معیشت میں ایک اشاریہ چھے فیصد تنزلی ہوئی ہے تاہم اس دوران شہریوں کی بچتوں کا ریکارڈ بھی قائم ہو گیا ہے اور کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈون کے سبب جنوری اور مارچ کے دوران برطانوی معیشت کو زبردست جھٹکا لگا ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا کی وجہ سے برطانوی معیشت میں ایک اشاریہ چھے فیصد تنزلی ہوئی ہے تاہم اس دوران شہریوں کی بچتوں کے ریکارڈ بھی قائم ہو گئے کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈون کے سبب جنوری اور مارچ کے دوران برطانوی معیشت کو زبردست جھٹکا لگا اور معیشت اس دوران ایک اشاریہ چھ فیصد نزلی کا شکار ہوئی قومی شماریہ دفتر کے مطابق سال کی پہلی سماہی کے دوران معیشت ایک اشاریہ چھ فیصد نزلی کا شکار ہوئی ہے جبکہ اس سے قبل خسارے کا اندازہ ایک اشاریہ پانچ فیصد لگایا گیا تھا اس کے معنی یہ ہوئے کہ جی ڈی پی سال کے آغاز پر کرونا سے قبل کی سطح سے آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد کم تھی جبکہ اس سے قبل آٹھ اشاریہ ساتھ فیصد کمی کا اندازہ لگایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود معیشت کے فعل رہنے اور اس کی بحال کا عمل شروع ہو جانے کے سبب شرعہ نمو میں یہ کمی ابتدائی تمہخینوں کے مقابلوں میں فیس فیصد کم رہی ہے مہانہ کی بنیاد پر معتب کیے گئے اداد و شمار سے معیشت کی بحالی کی شرعہ حوصلہ افضا ہے اور لوگ ڈون کے باوجود فروری اور مارچ کے دوران جی ڈی پی بل ترتیب 0.8 اور 2.4 فیصد کی شرعہ سے بحال ہو رہی تھی اپریل میں بھی جی ڈی پی کی شرعہ 2.3 فیصد رہی قومی شماریہ دفتر کے تازہ درین ڈیٹے سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں اور رقم بچتوں میں جمع کرا دی سال کی پہلی سماحی کے دوران کریلو بچتوں میں 19.9 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا یہ گزشتہ سال کی دوسری سماحی کے بعد جب بچتوں کی شرعہ 25.9 ریکارڈ کی گئی تھی بچتوں کی دوسری بڑی شرعہ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال کی آخری سماحی کے دوران بچتوں کی شرعہ 16.1 تھی گریلو اخراجات قومی شماریہ دفتر کے تخمینے سے کم رہے اور جنوری سے مارچ کے دوران اس کی مالیت مزید 9.9 ویلین پونڈ کی کمی ہوئی ہے ناظرین یہاں پر ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں لارڈ قربان حسین نے ہاؤس آف لارڈز کے ایک سیشن میں ریڈ لیس ممالک سے برطانیہ واپس آنے والے افراد کو ہوتل میں کرنٹینہ کی بجائے گھر پر کرنٹینہ کی تجویز حکومت برطانیہ کو پیش کرتی ہے لارڈ قربان حسین نے ہاؤس آف لارڈز کے ایک سیشن میں ریڈ لیس ممالک سے برطانیہ واپس آنے والے افراد کو ہوتل میں کرنٹینہ کے بجائے گھروں پر کرنٹینہ کی تجویز حکومت برطانیہ کو پیش کی ہے انہوں نے مختلف واقعات کے حوالے دے کر ہوتل کرنٹین پر عدم اتمنان کو واضح کیا لارڈ قربان حسین نے مشورہ دیا ہے کہ ان واپس لوٹنے والوں کی ٹیسٹنگ کی جائے اور جن کا کوورٹ نتیجہ مصبت آئے ان کو اپنے ہی گھر میں کرنٹین کرنے کو کہا جائے نہ کہ انہیں مہنگے ہوتلوں میں جانے اور نہ خوشگوار تجربات پر مجبور کر دیا جائے اور ان کی نگرانی کے لئے الیکٹرونک ٹیگ لگانے چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ ریڈ لیسٹ والے ممالک سے واپس آنے والوں کے لئے ہوتل میں کرنٹینہ کا تجربہ بہت منفی اثرات مرتب کر رہا ہے انہوں نے ایک خاندان کی مثال دی ہے جو پاکستان میں اپنے والد کی تدفین کے لئے گئے تھے اور واپسی پر انہیں ہوتل کی بوکنگ میں بڑی دشواری ہوئی ناظرین لندن میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے سابق معاملے خصوصی اور منسٹر برائے اوورسیز پاکستان ظلفی بخاری نے براڈ کاسٹر اور عمران خان کی سابقہ اہلیہ رہام خان کے خلاف حد کے عزت کے مقدمے کا پہلا راؤن لندن کی ہائی کورڈ میں جیت لیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے سابق معاملے خصوصی اور منسٹر برائے اوورسیز پاکستان ظلفی بخاری نے براڈ کاسٹر اور عمران خان کی سابقہ اہلیہ رہام خان کے خلاف حد کے عزت کے مقدمے کا پہلا راؤن لندن ہائی کورٹ میں جیت لیا کیس کی ابتدائی سماعت میسیس جسٹیس کیرنسٹین نے کی اور ظلفی بخاری کی طرف سے رہام خان کے یوٹیوب، ٹیوب براڈ کاسٹ اور ٹویٹس کے ذریعے لگائے کے الزامات پر کی گئی شکایت کا جائزہ لیا میسیس جسٹیس کیرنسٹین نے پبلیکیشن کے حوالے سے رہام خان کی تشخیص کو نہیں مانا البتہ ظلفی بخاری کے گزاہشات کو تسلیم کر لیا حد کے عزت کے مقدمے کا آغاز سے دسمبر 2019 کو اس وقت ہوا جب رہام خان نے یوٹیوب براڈ کاسٹ میں الزام لگایا کہ پی آئی اے کی امریکہ میں ملکیت ہوتر روز ویلڈ کی فروخت میں ظلفی بخاری کا مفاد ہے اور قومی ساسوں کو ظلفی بخاری جیسے لوگوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے فروخت کیا جا رہا ہے ظلفی بخاری کے وکیل نے کہا کہ رہام خان نے ظلفی بخاری پر بدونوان اور بے ایمان ہونے کے الزامات آئیت کیے ہیں اس لئے ان پر انتہائی توہین امیز والی چیز لیول ون آئیت کی جائے جبکہ رہام خان نے یہ موقف اپنایا کہ ظلفی بخاری کی حیثیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور انہوں نے ایسا عوامی مفاد میں کیا اس لئے چیز لیول تھری آئیت کی جائے میسیز جسٹیس کیرن سٹین کو یوٹیوب کی براڈ کاسٹ میں بدونوانی اور بے ایمانی اور فور ٹویٹس اور ری ٹویٹس میں حد تک امیز الزامات ملے یہ کیس قزشتہ برس جولائی میں لندن ہائی کورٹ میں تائر کیا گیا تھا رہام خان کا 6 دسمبر 2019 کے وی لوگ کے حوالے سے کہنا ہے کہ اس کا مقصد حکومت پاکستان کے حوالے سے عوام کو الیٹ کرنا تھا اور ان کی براڈ کاسٹ ان معلومات کی بنیاد پر تھی جس پر ایوییشن منسٹر نے ٹاسک فورس کے قیام پر اعتراض کیا تھا اور یہ کہ سوال اٹھانا ان کا حق ہے انہوں نے جج کو بتایا کہ نہ تو انہوں نے نازیبہ زبان استعمال کی اور نہ ہی ظلفی بخاری پر ذاتی حملہ کیا جج نے کہا کہ آٹھ براڈ کاسٹ میں حد تک عزت کا مواد موجود ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں اسلام آباد سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو برائی راست مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے سرینہ عیسیٰ نے خط میں کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اگر لندن کی جائیدادوں کی خرید و فروغ سے مطمئن نہیں تو میرا سامنا کریں اسی پر تفصیل جانتے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو برائی راست مناظرے کا چیلنج کرتے ہوئے وزیراعظم کو ایک اور خط لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ برائی کرم میری پیٹ پیچھے کاروائی کرنے سے باز آ جائیں قاضی محمد عیسیٰ کو صرف وہی غدار کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں سرینہ عیسیٰ نے خط میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان اگر لندن جائیدادوں کی خریداری سے مطمئن نہیں تو میرا سامنا کریں برائی راست نشریات میں اپنی آمدن بچت اور منی ٹریل دکھاؤں گی آپ سے بھی توقع ہے کہ مناظرے میں آپ بھی ایسا ہی کریں گے ناظرین آج کے خبرنامے سے دیجئے گا اجازت مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وگیل ٹی وی